اس دردانت کی جو جیل کی سلاکھوں سے پیچھے بیٹھ کر جرم کا سامراج چلا رہا ہے اور سرکاروں کو چنوٹی دے رہا ہے یہ دردانت سلاکھوں کے پیچھے سے سوپر اسٹار سلمان خان کو مارنے کی دھنکی دے رہا ہے تو آپ دیکھئے اے بی پی نیوز کی ایکسکلوسیب انسائیڈ سٹوری آپریشن دردانت پارٹ ٹو آپ بار بار یہ بات کہتے ہو کہ سلمان خان کو نہیں چھوڑیں گے سلمان خان مافی مانگے نہیں تو سلمان خان سے ہم بدلہ لیں گے سلمان خان کو ماریں گے پولیس بھی یہ بات بولتی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ سلمان خان ہے آپ ہی نے انٹروجیشن میں بتایا ہوگا تو کہیں یہ آپ کا گینگ یا آپ پبلیسٹی لینے کے لیے تو نہیں یہ ہوا بنایا ہوا آپ نے بس سر پبلیسٹی کا ہی چکر ہے اس کی گارڈ اٹھا دو بس پولیس والے اس سے اٹھا دو باقی ہم پبلیسٹی لینے چاہتے ہیں ہر فلم سٹار کے ساتھ رہتی ہے اس میں کیا ہے وہ کوئی اکیلے سلمان خان کے ساتھ تھوڑا سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ زیادہ ہوگی نا سر بات یہ ہے وہ تو اپنی بھی رکھ لیں گے اگر پولیس نہیں ہوگی تو سیکیورٹی رکھنا تو ہر ایک کادھکار ہے اور آپ جیسے لوگ تھریٹ کریں تب تو ہر کو ہی رکھ لیتا ہے پولیس سے ہی تو لڑنا نہیں نا سر اپنی سیکیورٹی کو دیکھ لیں گے اس کی کو پولیس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو سیدھو موسے والا کے ساتھ بھی سیکیورٹی تو تھی تب کون سا آپ ہٹے نہیں تو سر جب سیکیورٹی تھی ہم نے اٹیک لگایا ہے نہیں آپ نے ریکھی تو کروائی چانس نہیں لگا اس لیے نہیں کر پائے تھے نا وہاں پہ گھر میں آپ نے تو کسیر نہیں چھوڑی تھی سر جب تک سیکیورٹی تھی تو ہم نے کبھی وہ نہیں لگایا سر جیمر لگے ہوئے ہیں لیکن آپ کے اندر فون جانے کا سلسلہ جام نہیں ہے فون آ رہے ہیں آپ کے پاس اندر باہر دنیا آپ سے ڈرتی ہے یہ تو سر محول باہر والوں نے کریئیٹ کیا ہے ہم نے تو کیا نہیں اس چیز کا ہاں ہماری جو پرسنل دشمنی ہے کسی نے ہمارے بھائی کو کبھی میری طرف سے کبھی پہلے شروعات ہوئی گو کسی آدمی کے پہلے کسی کو میں نے مارا ہو کسی بھائی کو کسی کے بیٹے کو کسی نے شروعات کیے ریاکشن میں کاؤنٹر میں میں نے جرور مارے آج تک کسی کو بھی چاہے میری بھوہ کا لڑکا مارا ہو ٹھیک ہے چاہے ڈکی بھائی مرا ہو چاہے گرلال بھائی مرا ہو کسی کا ہم نے کاؤنٹر میں جرور اٹیک کی ہیں کسی کا میں نے پہلے کسی کا گھر نہیں اجڑا تھا ہاں کوئی مارنے آئے گا تو سر جیسے ہی گوندوال جیل میں جو یہ جگو کے لڑکے تھے وہ ہی مارنے آئے تھے تو اس چکر میں جو گولڈی بھائی سے ان لڑکوں نے بات کی تو انہوں نے کہہ دیا ہوگا اس چیز میں تو کیا کہہ سکتے ہیں کوئی مارنے آئے گا ذرہ اپنے بچات کے لیے ہر کوئی ملک 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 سب سے چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی اس چیز میں اپنی پریکریہ دکھاتا ہے میں نے بھی وہ ہی کیا جی آپ کی پرتیکریہ تو بھائی آپ ہی کو سمجھ آئے لیکن مجھے یہ ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ باہر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں آپ کو جیل میں ڈرنی لگتا ہے کنیکٹیوٹی آپ کی فول رہتی ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھاتا آپ جندگی میں چاہتے کیا ہو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جیسے آپ لوگوں کو مارتے ہو آپ لوگوں کو ڈراتے ہو ایک دن ہو سکتا ہے آپ کو بھی اسی طرح سے کوئی مارے وہ چیز قبول کرلی وہ چیز اب مان بیٹھیں کہ یہ چیز ہو نہیں ہے پر اس چیز کے لیے روز روز کیا رونا بگوان کا نام لیتے ہیں کہ اس چیز کو مان کے جندگی بڑھتے رہے جب تک چل رہی ہیں ساتھ سے تو ٹھیک ہے ذر بس جیسے آپ کی صرف ریپورٹنگ کی ڈیوٹی لگتا ہے سارے اسی پائی ہیں صرف پربو کہ آپ کی وہ ڈیوٹی ہے میری سیڈ ڈیوٹی ہے دیوار کے دونوں سیڈ سے چل رہے ہیں ذر کام اب ایک طرف سے سیکھا تو پھر اچھلے گا ہی نہیں سر سماج چلے گا ہی نہیں کبھی لارنس تم نے گولی چلائی ہے خود ہاتھیار تو پکڑا ہوگا ہاں ایسے فوٹو پٹو کچھانے کے لیے کبھی پکڑ لیا ہے کبھی مدر کیا ہے کہ کروایا یہ بتا تو رہا ہوں سار میں تو سٹوڈنٹ تھا تب سے اندر ہی بیٹھا ہوں جی مطلب اندر سے ہی کانڈ کرواتے ہو تم اور یہ ہی تمہاری سب سے بڑی بے گناہی ہے کہ جی میں تو اندر تھا جیل سب سے زیادہ سورکشی تاہا اور باہر کانڈ کراتے رو کانڈ نہیں کرواتا سار میرا کو فسایا جاتا ہے جی نہیں یہ سیدھو موسے والا کا مدر کروایا نہیں ایک سال پلاننگ کر کے جب میں کروا رہا تھا تب تو وہ ہی نہیں جب گوڑلی میں کروایا جی بتو آپ اس سے جب پوچھیں گے وہ سچ بجائے گا سر اب تب تک میرے پیل جام لگتے رہیں گے تو بتاؤنا ہے کہاں لے آتے ہیں اس کو یہاں پکڑ کے خود تو آئے گا نہیں فلائٹ پکڑ کے وہ صحیح اس بات کی سچ میرے کو بھی نہیں بتاتا ہی سے تمہارے پیرنٹس کہتے نہیں آکے آپ کو بھی نہیں لگتا کہ پیرنٹس بھی نہیں آتے کوئی نہیں آتا اور یہ میں کیا کر رہا ہوں کبھی پشتاوہ نہیں ہوتا جندگی میں حقیقت قبول ہے یہ ایسے سوچ سوچ گے تو چلے گا نہیں جیون کا ٹارگیٹ کیا تمہارے لکشہ تو سلمان خان مارنا جی اور کوئی لکشہ نہیں ہے کیسے سلمان خان معافی آپ تک پہنچائیں کہ آپ کو لگے گا کہ اب جھگڑا ختم ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ ایک سٹار کو یا جس طرح سے آپ نے اس چیز کو اپنا جو ہے وہ لکشے مان رکھ ہے میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کا کوئی خون خرابہ ہو یا کوئی سٹار جس کی جس کو کوئی نقصان پہنچے تو کیسے آپ معافی چاہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ انٹرویو سنکے سلمان خان اس طرح سے کر دیں سر ہمارے بشنویوں کا مندر ہے مقام مقتدام مقام ایک مندر ہے ہمارے بشنویوں کا بس وہاں جا کے ہمارے مندر میں جا کے معافی مانگ لیں بھی یہ جو بھی چیز تھی ٹھیک میرے جانے میں جو بھی چیز ہوئی ہوئی نہ ہوئی یہ بگوان جانے کے میرے پہ الیگیشن لگے ہیں تو اس چیز کی بس ہم یہ چاہتے ہیں جی وہ ویڈیو پہ معافی مانگ کے کر دیں تو کام کتب نہیں ہوگا نہیں ہمارا مندر ہے مقتدام مقام بکانیر کے پاس منوکھا تھا سیل میں وہاں ہی جانا پڑے گا جی آپ نے یہ میسے جب بھی بھیجا سلمان خان کو پہلے کوشش کی جی سر میرے سے بومبے پولیس والے یا بومبے کے کرائیم ڈی سی پی صاحب تھے انہوں نے بات کی تھی میں نے ساروں کو یہ میسے جگا تھا تو وہ کہہ رہے تھے ہم پیسے دے دیں گے کار ہوتا نا سر آدمی کو وہی لے کے مارتا ہے راجہ راوان کا بھی نیرہ اور اس کا تو بتا نہیں اگر راوان سے بڑا گوادر رہ جائے گا تو امنی تو کوئی تا کوئی تو جریہ بنے گا سر اس کا اگر بوان کی کرپا ہوئی تا آپ ویڈیو پہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں سلمان خان کو ماروں گا وہ مافی مانگے تو اس بات کو لے کے پولیس آپ پیسکتی کیوں نہیں کرتی کہ آپ کیسے مار دو گئے سلمان خان مافی مانگ لیتا ہے تب آپ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جی سر جی سر اور نقصان نہیں سر یہ تو بات اس کی طرف سے شروع ہی تو اس کی طرف سے ختم کرنی پڑے ہی ہم نے تو شروع کی نہیں سر ہم تو بومبے جا کے کوئی اس کا گھڑما پکڑا نہیں ہم نے تو جا کے کچھ اس کو گھر سے نکالا نہیں وہی جودپور میں آکے جو اس کو پتا ہے کہ ہمارا سماج اس چیز کی تھیلاف ہے تو اس ہی نہیں آکے یا کہ تو سمیٹنا بھی اس ہی کو پڑے گا سر ہم نہیں سمیٹیں گے ہم تو 25-30 سال ہوگے ہم کوئی انتجار کرتے ہوئے اگر نہیں کوئی نہ کوئی step تو آج نہیں میں نہیں تو کوئی اور ہمارے سماج کا یا کوئی اور ہمارا بھائی جو میرے سے محفی مانگ لیتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی جی سر بلکل ختم ہو جائے گی آپ کو بھی تو سدھو موسے والا کے پریوار سے محفی مانگ لینی چاہیے نا نہیں سر اسے پریوار سے مارا کوئی دویش ہے ہی نہیں اسے پریوار سے مارا کیا دیا جم تک زندہ تھا اس کے شریر سے مار دویش تھا اب تو آتما ساروں کی پرماتما میں لین ہے جی کوئی دکھوٹ نہیں اب تو کیا بات اس سے ماں باپ کا ہونہار لڑکا ہم نے مار دیا اب تو ایک سال ہونے کو جا رہا ہے اب پچتابہ ہوتا ہے تھوڑا ای نہیں ہونہار تو سر تھا ہونہار ہم بھی بڑے ہیں سر ہونہار ہم بھی بڑے ہیں پر وہ ہمارے بھائی کو مر بڑا دیا اس نے اگر ہمارے تھی ساتھ والے کو مرائے گا تو اس کا تو ریکشن ہوگا ہے نا گینگوار میں گسرا تھا سر وہ ہماری آپس کی لڑائی میں گسرا تھا کتنے سنگر پروٹیکشن منی دیتے ہیں گینگسٹروں کو ابھی تک کسی نے دین نہیں تو یہ اینا یہ جانچ کس چیز کی کر رہا ہے پوچھ لو اینا ایک آدم کو پکڑا ہو جس نے پیسے دی ہوں ہمیں یہ تو ایسی صرف وہ منا رہے ہیں بنا مطلب یہ نہیں یہ تو آپ کو لگتا ہے نا وہ لڑکا ہونہار تھا جس طرح سے اس کو مارا گیا یہ ہے تو غلط ہے آپ تو ہسری ہو اس بات پہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کو افسوس ہونا چاہیے اکلوتا بیٹھا تھا ان کا چلا گیا ہو اونہار تھا ٹھیک ہے وہ تو مانلی بات ایک سنگر تھا ہونہار تھا کہ اپنے ملک ہماری لائن کے گانے گاتا تھا وہ بیسے کوئی اس نے دیش بھگتی گایا یا کوئی ملک کسی صحیح شریک کا گانہ تو میں نے سنا نہیں گیا ہو پر یہ ہے کہ ہاں ہم جب میری دویش اس سے کافی سمیہ سے چل رہا تھا ہم نے کبھی مارا نہیں کبھی پریاس بھی نہیں کیا جب وکی کو مار دیا نا بعد اس کے بعد شروع ہوئی ہے جی کبھی صدو موسے والا سے بات کر کے اسے سوٹ آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کی یہ خون خرابے کی بجائے مسئلے ختم بھی تو ہو سکتے تھے نا جیسے یہ سلمان خان انکارہ ہوا نا ویسے وہ بھی انکارہ ہوا تھا وہ آدمی کو آدمی سمجھتا تھا اس ٹھیک وہ ہمارے کو تو ٹونٹ مارتا ہوتا تھا کہ یہ تو کرتو تھوڑی کر سکتے ہیں کوئی نہیں یہ تو کوئی آپ کے کان بھی بھر سکتا ہے نا آپ کو لگتا ہے کی سلمان خان انکارہ ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کی صدو موسے والا انکارہ ہوا تھا تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کی لورس وشنوی جو ہے وہ فیروتیاں لیتے لیتے اس کے سر پہ گنڈا ہی سوار ہو گئی ہے نہیں ذر کوئی بات فیروتی لیتے لیتے نہیں وہ تو کبھی کہہ دیتے اس کے کرو تو ان کو تو اس کو تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کے پیر پکڑ دوں گا ہماری سماعت سے ہمارے مندل میں جا کے مافی مانگ لے بس میں خود بہر پکڑ دوں گا بات ہی نہیں یہاں یہ پہلے ہی آپ سب گینگ سٹروں نے مل کے پنجاب کے ناک میں دم کر رکھا ہے یہاں پہ یوت کی جوانی خراب کر رکھی ہے یہ آپ لوگ کیوں پنجاب کو خراب کرنا چاہتے ہو سارے سر ہم سے تو کوئی پریشان نہیں ہم تو ویسے سر جتنے بھی یہاں سارے ہی جیل میں بیٹھے ہیں آپ کا جیل میں بیٹھنا ہی تو خطرناک ہے آپ جیل سے ہی تو کانڈ کرتے ہو سارے پھر نو سال ہوگے میں تو سجا کو گھت رہا ہوں اپنی اکیس سال کا تھا جب گیا ہوں اب اکتیس سال کا ہو گیا جی اور ملکہ دس سوہ سال چل گیا میرے کو سجا کاٹتے ہوئے میں تو جو اپنی کرتوٹ کی ہے اس کی سجا کاٹ رہا ہوں اور کرتوٹیں بھی ہوئے جا رہی ہیں آپ اندر سے کون سا ہٹ رہے ہو کسی چیز میں کبھی کوئی پروو یہ کوئی چیز ہو کوئی ہو میں گیا تو یونیورسٹی کے جگڑے میں تھا اندر اب سے میرے کو نکل نہیں دے رہے پھر میں کروں کیا بتاؤ کیا کروگے مطلب یہ ہی کرتے رہو گے اب ساری عمر بھائی باہر اگر آپ لوگوں کا اتنا ڈر ہے تو آپ کا گینگ کچھ تو کر رہا ہوگا نا لورنس سر گینگ کو پکڑو میرے کو یہ دیکھ لو سر میری تو یہ ہے لے بند رہتی ہے چوکس بند ہے میرے تو کھولتے بھی نہیں آپ کو تو اچھا ہو گیا آپ جیل میں سیف ہو آرام سے اور باہر چلتا رہتا ہے یہ قتل و گارت ہو رہی ہے باہر آپ کے گرگے شوٹر کام کرتے رہتے ہیں باہر پربو کی لیلہ اثر یہ ہمارا کوئی آدمی ہے اس میں جریعہ منا لیا ہے تو ان کی کرپاہ اثر پربو کی لیلہ نہیں ہے یہ گنڈوں کی لیلہ چل رہی ہے اور اس گینگ کے سردار آپ ہو آپ چاہو تو یہ روک سکتے ہو میری لیلہ اثر میں چار پانچ سال ہوگا سلمان خان کو مارنا چاہتا ہوں میرے سے تو بھی تک مر رہا نہیں جب تک میرے سے مر گیا اس ٹائم کہہ دوں گا ہاں میری کرتو تھی تو پربو کروا رہا ہے جس سے کروا رہا ہے میں تو سہل میں بند رہتا ہوں میرے کو تو کھولتے بھی بہت کم ہیں جس واقعی چوکانے والی بات ہے جس طریقے سے ایک دردانت اپرادھی مسکرا مسکرا کر اس طریقے سے جیل کے اندر سے انٹرویو دے رہا ہے بلکل بے خوف ہے لارنس مشنوئی سیدھے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں انٹرویو کرنے والے ہمارے سایوگی جنگویدن پٹیال ہمارے ساتھ جڑ گیا ہیں جنگویندر یہ بے خوف والا جو انداز اس کا لارنس کا دکھ رہا ہے کیا اندر کی بات نظر آ رہی ہے اور سلمان خان کو لے کر تو اب سیدھا دمکی دے رہا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی جندگی میں سوا اپراد کے کچھ بچا نہیں ہے اس لیے ان کو جیل میں رہ کر ہنسنا گانا سب ان کا اندر ہی ہوتا ہے اس لیے اس بات کو زیادہ گوھر دینے لائک نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی جو جندگی چار دیواری کے اندر ہے اکھلیش یہ اسی چار دیواری کے اندر رہ کے جو اپنا اپراد کا پورا راجتانتر بنایا ہوا ہے انہوں نے یہ اس کی ہسی ہے پہلی بات دوسری میرا ایک ہی سوال ہے کہ آج سرکاروں کو یہ ٹھاننا ہے اور یہ تیہ کرنا ہے جیل ایڈیسٹریشنز کو کہ اس طرح کا انٹرویو اس طرح کی دھمکیاں اس طرح کا خلاصہ آج کے بعد نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم سسٹم کے کان کھولنے کے لیے ہی اس کے انٹرویو دکھا رہے ہیں کوئی بھی اپرادی کبھی کوئی انٹرویو دے کے ہیرو نہیں بن سکتا وہ کریمنال ہے کریمنال ہی رہے گا اس کی زندگی میں گولی لکھی ہے تو گولی ہی ملے گی اس کو لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ان کو اس فطرت سے باہر کیسے نکالا جائے اگر قانون میں جیل کے اندر رہ کر آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو اس کی سائیکی کو پڑھنا پڑے گا کہ ان کی سائیکی کو بگلا جائے یا کیا کیا جائے بڑا سوال یہ ہے سسٹم کے لیے بلکل صحیح بات کہہ رہے آپ جگویندر بہت اور شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جانکاری درشکوں تک پہنچانے کے لیے دین سائیڈ اسٹوری میں بات اب کر لیتے ہیں باگشور بھام والے بابا کی جو کتھا کہتے کہتے پولٹیکل لڑائی کی وجہ بنتے جا رہے ہیں